اسلام علیکم ناظرین حضرت خوچہ میر آمد بسالوی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص کے موقع پر آج دوسرے روز ایک تقریب منقض ہوئی ہے جس سے نات خان حضرات نے اپنا ناتیہ کلام پیش کیا ہے اور بحر سے آئے ہوئی ایک علماء نے خطاب کیا ہے علامہ احمد بخش صاحب نے خطاب کیا ہے اپنے ناظرین کو یہ رپورٹ دکھاتا ہوں ہم بھی جائیں گے بڑی بڑی میت ہے سرکار دکھر میں بلیں گے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو قام کا قابہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ مدینہ براز حشر پتایا کہے گا کی پندوں سے براز حشر پتایا کہے گا کی پندوں سے جو مصطفہ سفاق نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو قام کا قابہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ چپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچ پن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچ پن سے کوئی دنیا مدینہ میں نہیں خمتا تیرا وہ جو ہاتھی کو میز ہے نظارا تیرا ہاتھ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے سرکار کو اللہ نے بھولی سے جھنڈا عطا فرمائے گا وہ جھنڈے کے نام ہے لیوائے الحمد کمنی والے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حتم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام میرے جھنڈے کے سائے کے لیچے ہوں گے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے تو ان کا فقر کے رشکہ سلیمہ کو تو ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور نظر بعالم پاکیزگی پرے ان پر یہ جو ہم مردے کو غسل دیتے ہیں کہ وہ پاکیزہ حالت میں دنیا سے جائے یہ مسئلہ کی بات ہے جب روح نکلتی ہے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے روح کے نکلنے سے انسان پلید ہو جاتا ہے جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو پاک اور متحر ہو جاتا ہے اور اس غسل کی وجہ کیا ہے حضرت مسیرہ ملے فرماتے ہیں کہ نظر بعالم پاکیزگی پرے ان پر کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں کب سرکار کا جلوہ نظر آئے تو حضور کا جو عاشق ہے حضور کا جو غلام ہے ہر قوم ہر مسلک ہر امت اپنے مردے کو اپنے انداز سے دنیا سے بھیجتی ہے ہم مسلمان کوئی جلاتا ہے کسی کا کیا انداز ہے ہم مسلمان نہلا کر دھلا کر غسل دے کر خوشبوئے لگا کر سفید چادر زیب تنگ کر کے دنیا سے رخصت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پرے ان پر مسافرانِ لحد اس لیے نہا کے چلے اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے پہ آئے یہ قیامت کا منظر ہوگا جب سارے رسول سارے نبی کھڑے ہوں گے امت ان کے پاس جائے گی سارے رسول یہ کہیں گے نفسی نفسی ازہبو علا غیری آج تو ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے کسی اور کے پاس جائیں حل تاکہ سارے رسول سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کملی والے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آزر ہوگے سرکار بھی فرمائیں گے ازہبو علا غیری سرکار فرمائیں گے آنالہا آنالہا آج کا دن تو میرے لیے ہے کسی کام کے لیے تو روپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا آج کا دن تو میرے لیے ہے وہ کسی نے کہا ہر نظر کام اٹھے گی معاشر کے دن حوف سے ہر قیدہ دہل جائے گا کال کمبل اڑ کر وہ آ جائیں گے قیامت کا نقشہ ہی بدل جائے گا جہاں سارے انبیاء انکار کر دیں گے وہاں حضور فرمائیں گے آنالہا کسی کا تجمہ کیا ہے حضر نصیر الملت میں کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا تو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے پہ چلے عام آستانہ نہیں ہے بلکہ اس آستانے کی نسبت اس آستانے کے ساتھ ہے جس نے برے صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ عالیہ چشتیہ کا وہ نظام جس کو خاجہ خاجگاہ خاجہ معین الدین چشتیہ جنیری نے شروع کیا تھا وہ نظام تقریباً پورے برے صغیر کی اندر اسی آستانے نے اور خاجہ خاجگاہ خاجہ شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیہ نے اس پورے نظام کو پھیلا دیا ہے اور یہ جو ہماری نسبتیں ان کے ساتھ قائم و دائم ہیں وہ اسی آستانے کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر خاجہ خاجگاہ خاجہ امیر عمد بسالوی رحمت اللہ تعالیہ جیسی شخصیت ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر ملی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں اس علاقے پر جہاں پر اللہ اپنا ولی بھیج لیتا ہے اس لیے کہ امام راضی رحمت اللہ تعالیہ اور اسی کے مستاق جناب امام غزالی نے بھی لکھا فرمایا جس علاقے کے اندر اللہ کا ولی ہو بلکہ جس راستے سے اللہ کا ولی گزر جاتا ہے اللہ اس راستے میں بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور پھر ولی جس لباس کو پہنتا ہے اللہ اس لباس میں بھی برکت یادہ فرماتا ہے اللہ کا ولی جس راستے سے گزر جاتا ہے جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ اس میں بھی برکت یادہ فرما دیتا ہے اور پھر ولی بھی ہو خاجہ خاجگاں خاجہ امیر عمد بسالوی جیسا جس کو نسبتیں حاصل ہیں خاجہ خاجگان خاجہ سلمہ شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعد میں تصریف لائے لیکن آپ نے بڑے مزے کی الفاظ کہے فرمایا جس علاقے میں سلسلہ عالیہ چشکیہ کا سکندر بلکہ تاجدار چشک حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا شخص موجود ہو وہاں پر کبھی بھی روحانیت کا چشمہ خوشک نہیں ہو سکتا جہاں پر آپ جیسی شخصیت موجود ہو وہاں پر روحانیت کا چشمہ کبھی خوشک نہیں ہو سکتا وہ چشمہ کبھی آپ کو بسان شریف کے طرف نظر آئے گا کبھی مخد کے طرف نظر آئے گا کبھی میرا شریف پہ نظر آئے گا کہیں آپ کو سیال میں نظر آئے گا کہیں گولا شریف پہ نظر آئے گا سامین محترم چونکہ وقت بڑا مختصر ہے میں نے چند باتیں حضور خواجہ خواجہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کرنی ہے پھر میں اجازت طلب کروں گا آپ مادر ذات ولی ہے آپ کی والدہ محترمہ نے جس وقت آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی آپ اپنی والدہ محترمہ کی کوک میں تھے اس وقت آپ نے خواب دیکھا آپ کی والدہ محترمہ نے کہ ایک آفتاب آپ کے گود میں آ گیا ہے اور اس کی روشنی سے ساری قائلات منور ہو رہی ہے جب آپ کی والدہ نے یہ خواب دیکھا اور ساتھ یہ بھی دیکھا کہ لوگ ان کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں آپ کی والدہ کو پتا چل گیا کہ میری گود میں آنے والا شخص کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے اور جس وقت آپ نے ولای کے منصب پر فائل ہو کر ہو کر دربیت کا آغاز پرمایا تو پھر آپ نے خاجہ 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 نور محمد بہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے بیعت فرمائی اور یاد رکھئے ہم لوگ پیر کی تلاش کرتے ہیں ہم خود مرید بنتے ہیں لیکن شاہ صلی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ صرف مرید نہیں تھے بلکہ مراد تھے آپ کو تلاش کیا آپ کے مرشنِ گرامی نے آپ کے مرشنِ گرامی حضرت نور محمد بہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو تلاش کیا اور آپ کو تلاش کر کے اپنی بیعت سے نوازہ اور پھر وہ مقام ملا کہ پیر سیاد لجپال فرماتے ہیں کہ جناب محترم حضرت شاہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ جس وقت میں پیتل چل رہا ہوتا ہوتا ایسا پتا چلتا جس طرح ہر درخت آپ کی طرف جھکا ہوا ہے آپ کو سلامی پیش کر رہا ہے سامین محترم اگر آپ سلسلہِ عالیہ چشنیہ کے رنگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو عدب بھی ملے گا اس میں آپ کو علم بھی ملے گا اس میں آپ کو خلم بھی ملے گا اس میں آپ کو شفقتیں بھی ملے گی اس میں آپ کو مہربانیہ میں ملے گی حضرت سیال پیر لجپال آپ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ میں اور حضرت خاجہِ خاجگان خاجہ شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ مہار شریف قرص پر اکٹھے جایا کرتے تھے آج دیکھئے کہ آج اس آستانے سے واپستہ لوگ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے تو یہ سلسلہ عالیہ چشکیہ کا فیض ہے آج شاہ امام جناب والا آج شاہ سلمان آترا في فلق الرحمن من تفاہت فارجع البصر هل ترام فتور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليک البصر خاسع وهو خسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَسَابِحَ بِمَسَابِحَ وَجَعَلْنَاها رُجُومًا لِلشَّيَاتِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهْلِنًا وَأَعْتَدْنَا لِلشَّيَاتِينَ نظرین تقریب کے اختتام پر موجودہ گدی نشین پیر نظام الدین نے دیگر جو پیرانے عظام ہیں ان کے ہمرا دعا کرائی ہے یہ دعا کا منظر ہے اور اس دعا کے ساتھ ہی تقریب اختتام پذیر ہوئی ہے اور یہ آج دوسرا روز تھا عرص مبارکہ کل تیسرے دن ہوگا اور کل تیسرے دن کے بعد یہ محفل اختتام پذیر ہو جائے گی نظرین آپ کو اس ساری تقریب دکھائیے اسی کے ساتھ مجھے اٹیک ٹوڈی نیوز سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و اللہ حافظ جی